بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد ہمارے یہاں ایک رسم آج کل یہ چل رہی ہے کہ شادی کے موقع پر جب نکاح کے لیے برات لے کر جاتے ہیں تو برات کے رخصت ہونے سے پہلے ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ دولہاں مزید کے اندر جا کر برات کے لے جانے سے پہلے دو رکعت شکرانے کی نماز پڑھتا ہے شکرانے کی نماز اس کو کہتے ہیں شادی سے پہلے یعنی برات سے پہلے اور نکاح سے پہلے ہی یہ دو رکعت نماز دولہاں مزید کے اندر جا کر پڑھتا ہے اور اکثر علاقوں میں تو امام صاحب سے کہتے ہیں کہ ہم کو شادی کی نماز پڑھا دیجئے تو یہ شادی کی نماز مشہور ہے جس کو شکرانے کی نماز بھی ہمارے یہاں کہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو شادی سے پہلے نکاح سے پہلے یہ جو ہم شکرانی کی نماز پڑھتے ہیں یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ سب ہماری ایک رسم ہے اور رسمی نماز ہے شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے کیونکہ شکر کی نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ تب پڑھی جاتی ہے جس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں جب وہ کام ہو جائے کام کے مکمل ہو جانے کے بعد اس کا شکر آدھا ہوتا ہے ابھی ہم نکاح کے لیے جا رہے ہیں ابھی کوئی ہمارا نکاح نہیں ہوا کوئی بھی اہم کام نہیں ہوا تو اس سے پہلے شکری کی نماز کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا شکری کی نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ کام مکمل ہونے کے بعد پڑھنی چاہیے تو یہ جو شادی سے پہلے نکاح سے پہلے ہمارے یہاں یہ رسم چل رہی ہے کہ نکاح سے پہلے چاہے فرض نماز نہ پڑھو لیکن یہ شادی سے پہلے کی شکرانے کی نماز ضرور پڑھی جاتی ہے حالانکہ یہ جو نفل نماز ہے شکرانے کی نماز اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن فرض نماز جو ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو تو نہیں پڑھتے لیکن اس کو ہم نے لازم اور ضروری سمجھ رکھا ہے اس لئے یہ ایک رسم ہے اس رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اپنے سامنے کا میرے اپنے سامنے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک ہمارے عزیز کی شادی تھی تو مغرب کی نماز سے مغرب کی آزان سے پانچ منٹ پہلے وہ برات لے کر گئے اور مغرب کی آزان سے پانچ منٹ پہلے انہوں نے شکرانے کی نماز پڑھی حالانکہ یہ ایسا وقت تھا غروب آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت میں نماز پڑھنا نفل نماز پڑھنا یہ مقروع تحریمی ہے حدیث کے اندر تین اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کہ تین اوقات میں نماز پڑھنا مقروع تحریمی ہے ان میں سے ایک وقت یہ غروب آفتاب کا وقت بھی ہے لیکن ان نادانوں نے اسی وقت میں غروب آفتاب کے وقت میں یہ نفل نماز شکرانے کی پڑھی اور ازان ہو رہی تھی مغرب کی مغرب کی ازان ہو رہی تھی اور انہوں نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی اور ایسے ہی اپنی برات لے کر کی گئے میں نے کہا بھی جو فرض نماز ہے وہ پڑھو اور یہ تو تم نے غلط وقت میں پڑھی کیونکہ میں بعد میں آیا تھا پڑھ چکے تھے جو بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے نفل نماز پڑھی ہے میں نے ان کو کہا کہ بھئی مغرب کی نماز کا وقت ہے مغرب کی نماز پڑھ لو ازان ہو رہی ہے لیکن ان اللہ کے بندوں نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی جو فرض نماز تھی لیکن اس سے پہلے شکرانے کی نماز جو شادی کی نماز ہے اس کو پڑھ کر کے وہ برات لے کر کے گئے تو یہ ہمارے یہاں ایک طرح سے رسم بلکہ ہم نے اس کو لازم اور ضروری سمجھ لیا ہے اور کسی بھی ایک جائز کام کو ایک مباح کام کو اگر ضروری سمجھ لیا جائے تو پھر وہ بیداد بن جاتا ہے اس لیے یہ جو رسم ہیں شادی سے پہلے کی نماز پڑھنا یہ ایک رسم ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ہاں اگر شکرانے کی نماز ہم کو پڑھنی ہے تو وہ ہم شادی کے بعد نکاح ہو جانے کے بعد جب رخصت ہو کر کے بیوی کو لے کر کے جب گھر آ جائے اس وقت میں شکرانے کی نماز پڑھو چونکہ اب ہم نکاح ہو چکا ہے الحمدللہ اب جو ہمارا یہ فریضہ تھا یہ ایک فریضہ ادا ہو گیا وہ ایک سنت ادا ہو گئی اس کے بعد میں ہم شکرانے کی نماز پڑھے اب کوئی منع نہیں کرو سکتے ہیں لیکن نکاح سے پہلے یہ جو رسم کے طور پر نماز پڑھتے ہیں اس سے ہم کو احتراز کرنے کی ضرورت ہے اس سے احتراز کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھاتا فرمائے موسیقا موسیقا